اب سوال یہ ہو چکا ہے سب سے بڑا ہو چکا ہے کہ خان صاحب ان کمپنی جو ہیں نہ وہ کوئی پارلیمنٹ مانتے ہیں نہ وہ کوئی قانون مانتے ہیں نہ ان کا صدر مانتا ہے نہ ان کو کوئی گورنر مانتا ہے نہ وہ الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں نہ وہ کانسٹویشن کے اندر لکھے ہوئے چیز جو بتائی ابھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ جب تک کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہو کہ یہ آپوزیشن بگ گئی بھی تھی لیکن سب سے خطر لاکھ پتا جو انہوں نے کھیلا ہے کل اور وہ مجھے پتا ہے آہستہ آہستہ عمران صاحب جو ہے وہ بیانیہ کے تو ماہر ہے بہت سے لوگ اس کو پروپاگنڈا کہتے ہیں چلے میں اس کو بیانیہ کہہ رہتا ہوں سٹیج بائی سٹیج جو ہے وہ اپنی لوگوں کو جو ہے وہ اب لے کے جا رہے ہیں افواج پاکستان کی طرف اور میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ آپ بھول جائیں کہ آپ یہ کہیں کہ نیجی ہم فوج کو تو بہت اچھی ہے لیکن فوج کا سربراہ ہے اس کے ساتھ ہمارے پرابلمز ہیں میں نے کل پرسو بھی ایک جگہ پہ ایک ٹی وی چینل پہ میں نے کہا تھا کہ سارے لوگ ہر پاکستانی جیب میں ماجز ڈال کے پھر رہا ہے لیکن کوئی بھی چینل ان کو سری لنکا کی صورتحال نہیں بتا رہا پانچ بھائی تھے وہاں پہ بیس سال انہوں نے وہی ڈراما کیا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ فیملی پالیٹکس کرپشن اور اس کے بعد چائنہ کے قرآن دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر پاکستان کے دو بہت ہی بڑے جنرلسٹ بات کر رہے ہیں تو دیکھا آپ نے عمران خان کے والے میں کیا بات ہو رہی ہے عمران خان پاکستان کیلئے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے کیونکہ اگر جو اپ کمنگ الیکشن میں عمران خان کے فیبر میں یہ ریزرٹ نہیں آتے ہیں اور اگنسٹ میں آتے ہیں تو عمران خان کی جو ساتھ جانتا ہے وہ ایسے بھی آپ کو پتا ہے آرمی کو گالی دے رہی ہے جو بھی پاکستان کے جو سٹیپسمنٹ ہے یا جو بھی الیکشن کمیشن ہے سب کو گالی دے رہی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے اسی بارے میں بات ہو رہی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز شیئر ان کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو پر میں جو پی ٹی آئی کی منہوری فراقین تھے ان کو اس سے ریلیف مل سکے گا وہ خیر میرا خیال ہے عمر بھئی نے بات کر دیا اس پہ وہی کوئی فیصلہ آنا تھا جو آیا ہے جب تو انہوں نے کوئی ایکٹی نہیں کیا تو کیسے سزا دیں گے پی ٹی آئی کو تو کوئی بات نہیں سمجھائی جا سکتی میرا خیال ہے کوئی بات بھی ان کو نہیں سمجھا سکتے آپ کے وہ اس فیصلے پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھ الیکشن کمیشن جو ہے نا اس نے کچھ نہیں کیا اور بھائی صاحب کوئی قانون اس ملک میں رہنے دیں کوئی چھوٹا سا کانسٹوشن رہنے دیں آپ کے کام ہے اب سوال جی ہو چکا سب سے بڑا ہو چکا ہے کہ خان صاحب ان کمپنی جو ہیں نہ وہ کوئی پارلیمنٹ مانتے ہیں نہ وہ کوئی قانون مانتے ہیں نہ ان کا صدر مانتا ہے نہ ان کا کوئی گورنر مانتا ہے نہ وہ الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں نہ وہ کانسٹوشن کے اندر لکھے ہوئے چیز جو بتائی اب انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ جب تو کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں نئی ایکٹیوٹی کے بغیر آپ کو چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے وہ کر دیا سیندہ اس میں دیکھے گئے تھے لہٰذا دیکھے گئے تھے اور یہ فواد چودری صاحب وکیل ہے مانشاءاللہ منسٹر بھی تھے آخری تھے دو تین دنوں میں وہ عمران خان صاحب کو تقریباً جیل کے کنارے تک لے گئے تھے اور ڈسکوالیفائی ہوتے ہوئے بچے ہیں وہ متوہین عدالت لگنے والی تھی تھوڑی سی قصر سے بچ گئے تھے یہ ان کے بیانات ہیں کہ کہ وہ الیکشن کمیشن کے سون لیے سو قانون کہتے پہ تو یہ پارٹی میرا خیال ہے سیٹ لیے مس ہے وہ بلیو نہیں کرتی مثلا نہیں ایک ایک اپریہنشن کے بارے میں اور آ رہی ہے ابھی عمر بھائی کہہ رہے تھے الیکشن کی بات بلکل ہونے چاہیے جنب کروا کے دیکھ لیں لیکن وہ الیکشن اگر عمران خان صاحب ہار گئے تو وہ نہیں مانیں گے وہ تو کسی چیز کو نہیں مانتے یہ بھی سب سے زیادہ ان کی گارنٹی کون دے گا میں ان کا پڑھ رہا تھا زبیر صاحب جو ہیں اس کے اس پی ایم ایل نواز کے انہوں نے اچھا ٹویٹ کیا ہوا تھا انہوں کے جنب الیکشن کرا لیتے ہیں ہو بھی جائیں گے یہ جیسے چاہتے ہیں فری این فیر ہی کروا لیں یہ گارنٹی کون دے گا کہ اگر عمران خان صاحب الیکشن ہار گئے تو تو ان سے منوائے گا کون کہ میں ہار گیا ہوں خان صاحب نے تو آج تا کوئی الیکشن نہیں مانا جس میں وہ ہارے انہوں کہاں ٹھیک ہے ایک الیکشن وہ منہ نے مانا ہے وہ دو ہزارہ اٹھارہ کا تھا جس میں خود وزیراعظم بنے سو آپ نے بچنا ہے اگر آپ نے کریسے سے بچنا ہے ہنگاموں سے بچنا ہے ہے خون خرابے سے بچنا ہے آپ نے کوئی کانسٹوشنل لیکل کریسس سے بچنا ہے ملک کو بچانا ہے تو خان صاحب کو وزیراعظم بنانا پڑے گا اس کے لئے کوئی قیدہ قانون لینی دینی وہ نہیں کرنے جائے اب خان صاحب کو کون منوائے کہ الیکشن تو ہوں گے ہم اس کا ریزالٹ کون تسلیم کرے گا تو سب سے بڑی تھریٹ تو یہ آ رہی ہے ان کے لیے اس پہ خان صاحب کے لئے سو ملک جو ہے آپ آپ اس کو انارکی کی طرف نہ لے کر جائیں کوئی تھوڑا سا کہیں پہ کوئی قید قانون پہ منیمم چیزوں پہ آپ کو راضی ہو جانا چاہیے آپ کا یہ فیدہ ہے اس میں یہ جیسے میں نے کہا بھی انہوں نے عمر بھائی نہیں ہے ان کا ایک سافٹ کارنر ہے یہ تو غلط نہیں کہیں گے ہو سکتے ہیں میرا سخت کارنر ہو چلو میں جیادہ سخت کارنر ہے چلو وہ آپ کا بھی ہوئے سر آپ کے جو سافٹ کارنر ہے مطلب میں میں جو آپ نے رکھا ہوا ہے تو میں تو جاتا ہوں اس پہ اس پہ میریٹ پہ ہم بات کرتے ہیں سب کی بات کرتے ہیں خان صاحب کی ان کے ان کے کرپشن کی چیزیں تھیں سٹوریز تھیں وہ بھی ہم نے کی اس لیے تو اگنور نہیں کی جا سکتے ہیں کہ مجھے اچھے لگتے ہیں خان صاحب یہ میرا سافٹ کارنر ہے ہم تو ویورز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو چیز آئے گے سامنے ہم اس میں کر کر دکھائیں گے ساری سو یہ جو ہمیں سخت کارنر والی بات جو عمر بھائی نے کی ہے اب مجھے آپ نے جو کہہ دیا کہ میرا سافٹ کارنر ہے سافٹ کوئی حج نہیں ہوتی آپ سافٹ کارنر ہے کہ ہم دونوں ہی کوشش کرتے ہیں کہ دربیانی جہاں پہ غلط اس کو کہا جائے سافٹ کارنر ہے میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے بات کی ہے نا یہ میں کہتا تو شیئر ڈیفرنٹلی دیکھی جاتی کہ اب مجھے سمجھا جاتا ہے مجھے کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ میں جو حکومت میں لوگ رہتے ہیں ان کا میں رہتا ہوں ہمیشہ سے رہتا ہوں ان کا پہلی دفعہ ہے کہ اگر یہ بات ان کو سمجھ آ رہی ہے عمر بھائی کوئی اس ناٹ لیکل ایکس پارٹی کانسٹوشن ایکس پارٹی نہیں ہے لاہ منسٹر نہیں ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان آپ کے یہ فیصلہ ایسے ہی آنے تھا وہ پی ٹی اے کو نہیں آ رہی اس کا کیا حل ہے جب آپ کسی لیکل چیز کو نہیں مانتے کسی اتھارٹی کو نہیں مانتے کسی قیدے کو نہیں مانتے پھر ملک تو انارکی بنے گا پھر تو اب طالبان والا یا اخوانستان بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ قیدہ کرو ان بھی کوئی نہیں ہے سو یہ سب سے بڑی تھیٹ جو ہے میرا خیال ہے اس وقت خان صاحب کو راضی کرنا پورا ملک اس وقت اس کام پہ لگا ہوا ہے کہ خان صاحب کو کس طریقہ راضی کیا جائے ان کی مرضی کا الیکشن ہو ان کی مرضی کا ریزالٹ ہو مجھے لگتا ہے سامہو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یہ آگاستک لے جائیں گے یہ جو ہے نا یہ الیکشن والی چیزیں ہیں کیونکہ ایسا ایسا چیزیں اسی طرح ہو جا رہی ہیں کہ خان صاحب کی آپ نے تھریٹ میں ان کے پریشر میں آپ نے اگر یہ الیکشن کرائے تو پھر خان صاحب کے ریزالٹ مرضی کا نہ آیا تو وہ ہنگام ابھی شروع ہو جائیں گے لہٰذا بہتر ہے چھے منہ سال کالنگ کر کے اس وقت بھی کہا کہ جی فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جب ہمیں انٹرویو دیا میڈیا کے لوگوں کو جب ملے دے پرائمس صاحب عمران خان پہلی مرتبہ اور اس کے اوپر بھی ابھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رییکشن نہیں دیا کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ بہتر سمجھا کہ ان کی نئی نئی گورنمنٹ ہے یہ آنسٹ لوگ ہیں اور ملک کے بیس انٹرنس کے اندر نے کوئی سپورٹ کیا جائے عمران خان صاحب نے جو کام بگاڑے اسٹیبلشمنٹ نے وہ سارے ٹھیک کیے انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بگاڑے انہوں نے چائنہ کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ ٹھیس پچائی جو کچھ بھی ہوا یہ میں اس کا اینی گوا بھی ہوں اور شاہد بھی ہوں کہ جنرل باجوا جو ہے وہ جا جا کے ان معاملات کو ٹھیک کرتے رہے پرائم منسٹر کی ریکویسٹ کے اوپر اس وقت کے پرائم منسٹر کی لیکن میری ڈیویڈ یہ تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ آپ کو پھر بھی جو ہے وہ ان کو سپورٹ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہوا یہ رہا ہے کہ جو بھی ان کی غلطیاں ہیں تحریک انصاف کی پولٹیکل غلطیاں گورننس کے ایشیوز اکنومکس کی غلطیاں یہ ساری آپ کے کھاتے بھی آئیں گی یہ میڈیا بھی آپ پہ آئے گا اسٹیبلشمنٹ بھی آپ پہ آئے گی اس وقت کی اپوزیشن جو آج گورنمنٹ ہے اور پھر ہوا یہی کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں خواہوہ عمران خان صاحب ہوں آسی ولی درداری صاحب ہوں نوازشرف صاحب ہوں ان کا اپنا ایک ہی انٹرس ہوتا ہے ملک کا انٹرس تو پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے ان کا پہلا انٹرس جو ہوتا ہے نا پہلا اور آخری انٹرس وہ ہوتا ہے ووٹ اپنی پاور جو ہے اس کو انٹریکٹ رکھنا کرسی کے ساتھ چمٹے رہنا کرسی کی خاطر وہ کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں کرسی کی خاطر جو ہے اگر ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ جی ہمارا بیانیاں اس وقت اتنا پاپلر ہو رہا ہے کہ ملک اداروں کی جو ہے وہ دھجیاں اڑا دو خواہوہ عدلیہ کا ادارہ ہے یا وہ فوج کا ادارہ ہے وہ اس حد تک چلے جائیں گے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب جیسے عمران خان صاحب کی مثال ہے پتھیٹک ترین گورننس تھی ساڑھے تین سال میں پور اکنومکس چھوڑ کے گئے ہیں وہ اس ملک کے لیے مطلب بتانے کے لیے ہی کچھ نہیں کہ آپ نے مہنگائی کو لے کر بے رزگاری کو لے کر اس ملک کی اکنومک ویژن کو لے کے کیا کیا لیکن اب ان کو ایک ایسا بیانیاں مل گیا جس سے ان کے وہ تمام عیب جو ہے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو وہ ڈھکے جا رہے ہیں چھپے جا رہے ہیں تو یہ بیانیاں کو سوٹ کر رہا ہے حالانکہ قطع نظر اس بات کے کہ یہ بیانیاں اس ملک کے کتنا خلاف ہے یہ قومی سلامتی کے کتنا خلاف ہے یہ فوج جیسے جو ہمارا ادارہ ہے جس کی پروٹیکشن میں پاکستان کا ہر شہری سوتا ہے اٹھتا ہے رہتا ہے اپنی زندگی دے رہتے ہیں افواج پاکستان یہ اس کو کتری زد پچا رہا ہے ان کا بیانیاں عمران صاحب کو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ پاپلر ہو رہے ہیں ان کی جو پور گورننس ہے وہ پیشے رہ رہی ہے وہ یہ پوائنٹ سامنے آئی نہیں رہا کہ ان کو پارلیمنٹ نے نکالا ہے ان کے اتحادی ان کو چھوڑ گئے جیسے ہی فوج نے آئین کے ساتھ کھڑی ہوئی یا نیوٹرل ہوئی تو ان کی گورنمنٹ دھڑم کی اگر بجائے اس کے کہ اس کو گریسول ایکشپٹ کیا جائے وہ اس چیز سے بھی توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس کو سادش کوئی ایویڈنس نہیں ہے ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہو کہ یہ اپوزیشن بگ گئی بھی تھی لیکن سب سے خطر لاکھ پتہ جو انہوں نے کھیلا ہے کل اور وہ مجھے پتہ ہے آہستہ آہستہ عمران صاحب جو ہے وہ بیانیہ کے تو ماہر ہے بہت سے لوگ اس کو پروپاگنڈا کہتے ہیں چلے میں اس کو بیانیہ کہتا ہوں سٹیج با سٹیج جو ہے وہ اپنی لوگوں کو جو ہے وہ اب لے کے جا رہے افواج پاکستان کی طرف اور میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ آپ بھول جائیں کہ آپ یہ کہیں کہ نی جی ہم فوج کو تو بہت اچھی ہے لیکن فوج کا سربراہ ہے اس کے ساتھ ہمارے پرابلمز ہیں اس کو ہم کبھی اس نیگٹیف اسکولیٹیشن میں کریں گا اور یہ نوازشریف صاحب کے لیے بھی تھا جب انہوں نے سپیچیز کی تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ جی میں جنرل باجوا صاحب کو کال آؤٹ کر رہا ہوں ایک الگ کر رہا آؤٹ فوج یہ تو آپ ڈیویل ڈال رہے ہیں مطلب فوج جس کی ڈسپ دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے بڑے جنرلسٹ راپ کلاسرا ایسے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان بہت ہی ڈینجرس ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے اور ان کو مطلب ڈینجرس بنانے کے پیچھے کوئی چیج ہے تو وہ پاکستان کی آدمی پاکستان کی سٹیبلسمنٹ جب یہ بچے تھے مطلب جب یہ پاکستان میں بچے تھے تو ان کو سپورٹ کیا گیا ان کو پال پوس کر بڑا کیا گیا پانی دیا گیا ایک جیسے پودھے کو دیا جاتا ہے اب ہو کیا رہا ہے کہ ان کی جو پالسیز ہیں مطلب ان کو اپنا من پسند جنرل سیلیکٹ کرنا ہے من پسند آدمی چیپ سیلیکٹ کرنا ہے تو اس چیز میں ان کے اور جو اسٹیبلسمنٹ کے بیچ اسٹیبلسمنٹ کا مطلب پاکستان آدمی کے بیچ تقرار آ رہی ہے تو اس بات کو لے کر اب انہوں نے سیدھا ان کے سپورٹرز پاکستان آدمی کے خلاف کھلے ام ناری لگاتے ہیں پاکستان میں جو الیکشن کمیشن اس کے خلاف کھلے ام ناری لگاتے ہیں اور اس طریقے کی چیزیں کہہ رہے گی پاکستان آدمی کا جو چیپ ہے وہ تو صحیح ہے مطلب وہ وہ غلط ہے پاکستان کی آدمی صحیح ہے اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو پاکستان میں حالات کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ حالات دیکھ کر پاکستان میں جو بھی آنے والے سمجھ میں ہوگا مجھے لگتا ہے پاکستان کی حالت سری لنکا کے بلکل قریب قریب پہنچتی جا رہی ہے پاکستان کے پاس فورن ریزرب آپ دیکھ سکتے ہو کتنے کم ہے اس کے علاوہ پاکستان جو لون مانگ رہا ہے چائنہ سے یا آئی ایم ایپ سے یا دنیا کی کئی دیسوں سے اس کو لون ملنی رہا ہے تو ان کی ویسے بھی بینڈ بجنے والی ہے اور ایٹیٹوڈ تو ان کا ایسا ہے جیسے کہ یہ بہت بڑی سپر پاور ہے ہے لے دے کے ان کے پاس ایک ایٹم بم تو ایٹم بم بھی ان کا کہیں گر بھی نہ رکھ جائے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز کومنٹ میں اپنی رائے در چیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں